امی آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بانج عورت نے ایک عورت کا بچہ چھوڑا لیا جیسے بچے کی ولادت ہوئی اس نے دائی کو بیلایا پسلایا دائی نے بتایا کہ فلان گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اور اللہ اکبر بچے کی پیدائش کے بہانے دائی نے اس عورت کو اپنے گھر بلایا اور اس کو بھی گھر بلایا جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی اسی وقت جو ہے وہ بانج عورت اس عورت کا بچہ چھوڑا لیتی ہے اور لے کر کے جانے لگی تو جو بچے کی حقیقی ماں تھی اس نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے جو عورت نے بچہ چھوڑایا تھا وہ کہتی ہے بچہ میرا ہے یہ کہتی ہے میرا ہے دونوں امام آزم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں امام آپ فیصلہ کریں یہ کہتی ہے بچہ میرا ہے میں کہتی ہوں بچہ میرا ہے آپ بتائیں بچہ کس کا ہے امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی گود میں جو عورت بانجتی بچہ دیکھا چونکہ وہ عورت چھوڑا کر لے کر کے جا رہی تھی آپ نے جس کی گود میں بچہ نہ تھا اور جو حقیقی ماں تھی اس سے پوچھا بتا بچہ تیرا ہے اس کا تیرے پاس ثبوت کیا ہے اس نے کہا دائی کے سوا کوئی ثبوت نہیں اس کے بعد دوسری سے پوچھا یہ بتا کہ بچہ تیرا ہے اس کا تیرے پاس ثبوت کیا ہے اس نے کہا دائی کے سوا کوئی ثبوت نہیں اس طریقے سے معاملہ جب پھسا آپ نے فرمایا بچہ مجھے دو میرے پاس بچہ دو اور اس کے بعد جب انہوں نے بچہ امام عاظم کو سوپا تو امام عاظم نے بچے کو نیچے رکھا اور نیچے رکھنے کے بعد تلوار منگائی اور تلوار جیسے آپ کے ہاتھ میں آئی جو بانج عورت بچہ چھوڑا کر کے لے جا رہی تھی اس کے ماتے پر تو کوئی شکن نہ آیا اس پر تو کوئی اثر نہ ہوا لیکن جو حقیقی ماتھی اس کی آنکھوں میں گویا گھون اتر آیا ہو اس کے پیروں کے نیچے سے گویا کہ زمین کھسک رہی ہو اور اس کی چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے اور دوسرا رنگ جاتا ہے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں امام عاظم ابو حنیفہ بھی ملائزہ فرما رہے ہیں امام سے اس عورت نے پوچھا جس کا بچہ تھا امام آپ نے تلوار منگائی ہے بچے کو نیچے رکھ دیا ہے آپ کیا کریں گے امام عاظم ابو حنیفہ نے فرمایا نہ تیرے پاس گواہ ہے نہ اس کے پاس گواہ ہے دونوں بچے کو مانگ رہے ہیں بچہ ایک ہی ہے میں دونوں کو کیسے دے سکتا ہوں اس لئے میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر دوں گا آدھا ٹکڑا اس کو دے دوں گا آدھا ٹکڑا اس کو دے دوں گا جو حقیقی ماتھی وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی امام میں گواہی دیتے ہوں یہ بچہ میرا نہیں ہے یہ بچہ اسی کو آپ دے دیں لیکن بچے کو آپ قتل نہ کریں امام عاظم نے مسکرا کر کے کہا بچہ تیرا ہی ہو سکتا ہے آپ گوھر فرمائیں اے خاتون اپنی گوت کو بچے سے خالی ہوتا تو دیکھ سکتی ہے لیکن اپنی اولاد کی تکلیف گوارہ نہیں کر سکتی اپنی اولاد کی مصیفت گوارہ نہیں کر سکتی اپنی اولاد کی مشکل گوارہ نہیں کر سکتی ماں وہ ہے جس کی محبت میں نہ کوئی بناوٹ ہے ماں وہ ہے جس کی ممتہ کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے ہر محبت کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے ہر محبت کے اندر مفاد ہو سکتا ہے ہر محبت کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے ہر محبت کے اندر دو ہی ہو سکتی ہے ایک ماں باپ کی محبت ہے جس میں کوئی بناوٹ نہیں جس میں کوئی ریاکاری نہیں جس میں کوئی دکھاوا نہیں اس میں اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے اس کی اندر معاملہ خالص صبح کرتا ہے لیکن اللہ اکبر ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کبھی میرا چاند کہتی ہے کبھی میرا بیٹا کہتی ہے کبھی میرا پھول کہتی ہے کبھی میرا راجہ کہتی ہے کبھی میرا بادشاہ کہتی ہے مجھے بتاؤ ایک ماں اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کرتی ہے اگر بچہ کھلونے مانگ لے ماں کے اندر طاقت نہ ہو پھر بھی ماں اپنے بچے کو جیسے تیسے کر کے اس کا مطالبہ پورا کرتی ہے بچہ ماں سے چاہے جو ماں اس کو دینے کی کوشش کرتی ہے اس کی جھولی بھرنے کی کوشش کرتی ہے اس کے مطالبات پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے بچہ روتا ہے تو ماں بے جین ہو جاتی ہے بچہ روتا ہے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے اے ممتہ کی ماری ماں آج میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرا مکمل بیان اس وقت ماں کے ساتھ ہے جو ماں بنچ کی ان کے ساتھ بھی ہے جو مستقل میں ماں بننے والی ان کے ساتھ دی ہے آپ مجھے بتائیں ایک ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ لا کر کے دینا پسند کرتی ہے اولاد کے لیے ہر گم پی کر کے اولاد کو خوشی عطا کرتی ہے اے اپنے بیٹے کو چاند کہنے والیوں اے اپنے بیٹے کو بادشاہ اور راجہ کہنے والیوں اے اپنے بیٹے کو میرا گلاب اور میرا پھول کہنے والیوں اے اپنے بیٹے کے لبوں کو چوبنے والیوں اے اپنے بیٹوں کے اپنی اولاد کی پیشانی کو اور ان کے گلوں کو بوسا دینے والی میری بہنوں مجھے بتاؤ اگر زینے کے اوپر تمہارے بچے کو کوئی کھڑا کر دے اور بچہ گرنے کے قریب ہو اگر ساس نے کھڑا کیا تم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہو اگر شوہر نے لا پرواہی کی تم اس سے بھرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہو تم اپنی اولاد کو اکیلے نہیں چھوٹی مجھے بتاؤ اگر تمہاری اولاد کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اس کو آگ میں ڈال دے میری بہن بتا کیا تم آگ میں ڈالے گی اے میری بہنو بتاؤ جب تمہاری ممتہ اتنی مشہور ہے تمہاری محبت اتنی مشہور ہے اللہ ہو اکبر تم اپنی اولاد کے لیے ہر گم پیتی ہو ہر تکلی پرداشت کرتی ہو بتاؤ کیا تم اپنی اولاد کو مشکل میں دیکھ سکتی ہو کیا اپنی اولاد کو ک reusable پر چلتا دیکھ سکتی ہو کیا اپنی اولاد کو آگ میں جلتا دیکھ سکتی ہو ایک ماں خود کو جلا کر اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرتی ہے ایک ماں خود کو کٹوں پر چلا کر اپنی اولاد کو ننگے پیر کٹوں پر چلنے سے بچاتی ہے مجھے بتاؤ اے خاتون جنت کی کنیزوں جب تم اپنی اولاد کو دنیا کی آگ میں دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتی جب تم اپنی اولاد کو کٹوں پر چلتا دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتی جب تم اپنی اولاد کو مصیبت و تکلیف میں دنیا کے اندر دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتی تم اپنی اولاد کی بے چھینی پر بے چھین ہو جاتی ہو اپنی اولاد کی بے تراری پر بے ترار ہو جاتی ہو میری بہنوں مجھے بتاؤ تم اپنی اولاد کو جہنم کا اندھن کیسے بنا رہی ہو تم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ کی طرف کیسے دھکیل رہی ہو تم اپنی اولاد کو جہنم کا اندھن کیوں کر بنا رہی ہو آپ کہیں گی ہم نے کس طریقے سے اپنی اولاد کو جہنم کا اندن بنایا یاد رکھیں میری بہن ایک ماں اپنی اولاد کو جنتی بھی بنا سکتی ہے ایک ماں اپنی اولاد کو جہنمی بھی بنا سکتی ہے ایک ماں اپنی اولاد کو نیک اور متقی بھی بنا سکتی ہے ایک ماں اپنی اولاد کو گناہکار اور عوارہ بھی بنا سکتی ہے ماں کا کردار اولاد کی تربیت کے اندر قلیدی رول رکھتا ہے بنیادی رول رکھتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ایک ماں کی گوت اب اولاد کی پہلی درستگاہ ہوا کرتی ہے ماں کی گوت سے بچہ جو سیکھتا ہے وہی اخیر دم تک کہ اسے یاد رہتا ہے اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں میرے اے باپ نے اکتر بھائی نے مجھے بتایا کہ عبدالرزاق بھائی کا حکم ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے ممکن ہے اعلان ہوا ہوگا تو آپ نے یہ سوچا ہوگا اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے ہمیں یہ بتایا جائے گا یقینا ہم بتائیں گے لیکن سب سے پہلے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں اگر تم اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو جس کو اللہ نے ذمہ داری بھی دی ہے میرا اللہ فرماتا ہے اے ایمان بالو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اہل و ایال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتر ہے گویا کہ ماں باپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنے اہل و ایال کو بھی جہنم سے بچاؤ اے اولاد کی تربیت کب کریں جب پیدا ہو جائے تب کریں عام طور پر فکر یہ پیدا ہوتی ہے عام طور پر سوچ یہ پیدا ہوتی ہے ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے ابھی تو میری بچہ چھوٹی ہے تربیت کی ایام تو بعد میں آئیں گے بچہ گالی دے رہا ہے دینے دیا جائے جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیں گے بچہ گانے گنگنا رہا ہے گنگنا نے دیا جائے بچہ ناچ رہا ہے ناچنے دیا جائے جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیا جائے گا یاد رکھیں بچے کی پیدائی سے پہلے اس کی تربیت کا احتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تبی سے تربیت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں رہتے رہتے ہیں وہ بچہ ماں کے حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے ماں کے شب و روز کو دیکھتا ہے ماں کے رات و دن کو دیکھتا ہے جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں چار مہینے کے حمل کی حیث سے ہوتا ہے یعنی تین چلے اس پر گزر جاتے ہیں تو بچے کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہیں پھر وہ ماں کو دیکھتا ہے ماں کیا کر رہی ہے ماں کیا بول رہی ہے ماں کیا سوچ رہی ہے ماں کی سوچ کا اثر بچے پر پڑتا ہے ماں کی فکر کا اثر بچے پر پڑتا ہے یہاں حیاء کے پردے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج سائنس اور ٹکنالوجی کا دور ہے جب کسی عورت کے شکم کے اندر حمل رہتا ہے تو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے اس کو ٹینشن نہیں دینا کیوں ٹینشن نہیں دینا اس لیے کہ اگر ٹینشن دوگے تو بچے کے دماغ پر اس کا اثر پڑے گا آپ مجھے بتائیں آخر ماں کا ٹینشن بچے کے دماغ پر کیسے پڑ سکتا ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ مانتے ہیں اگر بچے پر ماں کے ٹینشن کا اثر پڑ سکتا ہے تو ماں کی سوچ کا اثر نہیں پڑ سکتا بلکہ کبھی کبھی تو اگر کسی عورت کے شکم میں بچہ ہے اور اسے صدمہ بھی آ جائے تو وہ بچہ گھر بھی جا سکتا ہے وہ بچہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے آپ مجھے بتاؤ بچہ ماں کی دماغ میں تو نہیں رہتا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے لیکن اللہ نے ایسے کنیکشن جوڑ دیئے ہیں ماں کی سوچ کا اثر بچے پر ماں کی فکر کا اثر بچے پر ماں کی دماغ کا اثر بچے پر ماں کی گزہ کا اثر بچے پر ماں کی بول کا اثر بچے پر ماں کی فکر کا اثر بچے پر ماں کی گنگناہت کا اثر بچے پر ماں کی راتوں کا اثر بچے پر ماں کی دن کا اثر بچے پر گویا کہ ایک اکلم ہے کا اثر بچہ ماں کے پیٹے اندر قبول کرتا ہے ماں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے میری حرکہ تو سکنات کو دیکھ رہا ہے میرے شب و روز تو دیکھ رہا ہے میری فکر کو دیکھ رہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیدوں جو تم ایام حمل میں سوچتی ہو وہ سوچ ہم بچے کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں جو فکر کرتی ہو وہ اسقار و نظر یعب اس کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں اسی لیے تو اردو بولنے والی ماں کا بچہ اردو بولتا ہے گجراتی بولنے والی ماں کا بچہ گجراتی بولتا ہے انگلیش بولنے والی ماں کا بچہ انگلیش بولتا ہے اے خاتونے جنک کی قنیزو بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی تربیت کا منصوبہ نہ بنانا جب بچہ تمہارے شکم میں آ جائے اسی وقت تو محتاط ہو جانا اسی وقت اہدیاء سے کام لینا اس لیے کہ ماں کے شکم میں بچہ آ کر ماں کو مکمل طور پر گویا کے دیکھتا ہے اور اس کو دنیا میں آنے کے بعد فالو کرتا ہے کیا تم نے نہیں سنا امام اہل سنت الملفو شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیجنہ بابا کتھ گدیم بھگ دیارے کاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ اکبر میرے خواجہ سرکار غریب نواز کے مایا ناس کھلخوا میں خلیفہ ہیں سرکار غریب نواز کے جان نشین ہے آپ کی عمر ابھی چار سال کی ہوئی ہے آپ کی بسم اللہ خوانی کا معاملہ ہے اللہ اکبر حضرتِ قاضی حمید الدين ناگوری کو حضرتِ قاضی حمید الدین ناگوری کو الہام کیا جاتا ہے حمید الدین جا اور میرے برگزیدہ بندے کی بسم اللہ خوانی کی محفے میں شریک ہو جا قاضی حمید الدین ناگوری کی عمر بڑی ہے حضرتِ قطب الدین بختیارے کا کی ابھی چار سال کے بچے ہیں پھر کیا ہوتا ہے قاضی حمید الدین ناگوری محفل میں آ جاتے ہیں بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے صوفیاء محفل کے اندر موجود ہیں خاجہ قطب الدین بختیارے کا کی ننے سے بچے کی شکل میں لاکر بٹھائے جاتے ہیں قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں کہتے ہیں بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی میرے خاجہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا گیا خاجہ قطب الدین بختیارے کا کی کو آپ نے عوض باللہ سے شروع کیا اور مکمل پندرہ پارے پڑھے جب پندرہ پارے آپ نے سنائے پندرہ پارے سنانے کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری کہتے ہیں شہزادے اور سناؤ فرمایا نہیں بس اتنے ہی سناتا ہوں اس لیے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں پندرہ پاروں کی حافظہ تھی اس پہ سن سن میں نے اپنی ماں سے سن سن کر کے پندرہ پاروں کو یاد دیا اس کے آگے نہیں سناتا جانتے ہیں یہی قاضی حمید الدین ناگوری ایک دن وہ تھا جب قطب الدین وقتیارے کا کی کو بسم اللہ پڑھانے آئے تھے لیکن قطب الدین وقتیارے کا کی کی یہ ماں کا کردار تھا اتنی پلندی پر پہچایا کہ بسم اللہ پڑھانے والا استان میرے بابا قطب الدین وقتیارے کا کی کا مرید بھی ہو جا جا ہے اور خلیفہ بھی ہو جاتا ہے